اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج چبیس ستمبر دو ہزار اکیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر ترکی کے حوالے سے بات کریں گے اور کچھ خبریں پاکستان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ترکی کی بات کرتی ہیں تیب اردگان جو اچانک اپنا موڈ تبدیل کرتی ہیں اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاتی ہیں نیٹو کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں جو ہوتا ہے کر لو ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے ہم اب رشیہ سے مزید اسلاح خریدیں گے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے ڈان نیوز کے اندر ایک خبر لگی ہوئی ہے ترکی کا امریکی تنبی کے باوجود یعنی امریکی دھمکی کے باوجود روح سے مزید دفعہ نظام کی خریداری کا عظم یعنی جوتے کی نوک پر رکھ دیا ہے ترکی نے امریکی دھمکیوں کو اور وہ کہتے ہیں کہ روح سے مزید اس فور ہنڈرڈ ہم خریدیں گے الجزیرہ کے اندر خبر ہے ترکی کوڈ بائی مور رشن اس فور ہنڈرڈ ڈسپائٹ یو ایس وارننگز آپ جی ترکی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایف تھرٹی فائیو تیارے خریدنے کے لیے ون پوائنٹ فور بلین ڈالر دیے تھے امریکہ کو اور امریکہ نے ہمیں وہ تیارے نہیں دیئے اس کا علاوہ ترکی کہتا ہے کہ جب امریکہ نے اپنا پیٹریارٹ ڈیفینڈ سسٹم لانچ کیا تھا تو انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی کہ آپ یہ خرید سکتے ہیں لہٰذا ہم نے رشیہ سے خریدا اور امریکہ ناراض ہو گیا اب ہم امریکہ کو رکھتے ہیں جوتے کی نوک پر اب ہم روح سے مزید بھی اسلحہ خریدیں گے ہمیں نہیں پرواہ امریکہ کی کون ہے امریکہ دیکھ لیں گے حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی نیٹو کا میمبر ہے ترکی امریکہ کا ساتھی رہا ہے اور ہے بھی ظاہرہ ترکی کی خواہش ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اب ترکی یہ کیوں کر رہا ہے دیکھئے سارے ملک پاکستان جیسے نہیں ہوتے سارے ملکوں کی پالیسی پاکستان جیسی نہیں ہوتی ترکی کی اگر آپ گیم سمجھے نا تو ترکی نے اسرائیل کو اکسیپٹ بھی کیا ہوا ہے ترکی کی اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ تجارت بھی ہے ترکی نیٹو کا میمبر بھی ہے نیٹو وہ جنہوں نے افغانستان کے اندر تباہی مچائی ہے ترکی کے یورپ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں روس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں لہذا ترکی نے خود کو بیلنس کر کے رکھا ہوئے ترکی امت مسلمہ کی بات بھی کرتا ہے اور ترکی یہودیوں کے ساتھ تعلقات بھی کر لیتا ہے ترکی کشمیر کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے اور ترکی اس کے علاوہ سعودی عرب سے ناراض ہوتا ہے اور پھر اچانک سعودی عرب سے راضی نامہ کر لیتا ہے لہذا ترکی کسی بھی چیز کو ایگو کا مسئلہ نہیں بناتا اب اردگان کیوں مچو اتنا بنا ہوئے اور اتنے سخت بیانات کیوں چاری کر رہے ہیں 29 ستمبر 2021 یعنی آج سے تین چار دن کے بعد پیوٹن ولادی میری پیوٹن جو کرشا کے صدر ہیں اور اردگان کی ہونے جاری ہے میٹنگ اس سے پہلے ماحول بنایا جارہا ہے کہ دیکھئے ہم آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں ہم تو آپ کی خاطر امریکہ کو چھوڑ رہے ہیں ورنہ کیا آپ کو نہیں پتا کیا ترکی نے زور نہیں لگایا کہ افغانستان کے اندر جو ہے پانچ شیر کے اندر معاملات خراب رہیں ترکی نے نہیں کہا کہ ہم ترکستان بنائیں گے افغانستان کو ڈیوائیڈ کریں گے ترکی نے نہیں کہا کہ ہم تالیبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے کیا ترکی نے تالیبان کی مخالفت نہیں کی کیا ترکی نے امریکہ کے دل جیتنے کے لیے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے تالیبان پر دباؤ نہیں ڈالا سب کچھ کیا لہذا ترکی ہمیشہ سے ڈبل گیم کرنے کے معاملے میں رہتا ہے وہ ایک طرف نہیں کھیلتا اسے جب لگ رہا تھا کہ وہ امریکہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی پابندیاں نرم کروا سکتا ہے تو اس نے امریکہ کی طرف جھکاؤ کیا لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر ترکی کو جب لگا کہ لیڈا گر چکا ہے کرنسی کا برا حال ہے محشت کا برا حال ہے تو ترکی نے فوری طور پہ پہلے مخالفت کر رہا تھا اسرائیل کی اسرائیل کے ساتھ تجارت شروع کر دی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لی اوردگان کی اور اسرائیل کا جو نیا جیوز صدر آیا ہے آپس میں نے ٹیلی فونی گفتگو بھی کر لی تو لہذا ملک چلتی ہیں اس طرح بھائی جان وہ جذباتی ہو کر نہیں چلتے وہ ہر لحاظ سے سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اب کیونکہ ولادی میر پیوٹن صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے اوردگان صاحب کی تو انہوں نے کہا بھائی جان ان کو ذرا مسکہ لگاتی ہیں کہ ہم نے اس فور ہنڈر تو ویسا بھی لے لیا ہے اور ہم کہتے کہ ہم مزید بھی لیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم نے آپ کی خاطر امریکہ کو جوتی کی نوک پر رکھا ہے تو یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کیش کروانا موقع پر چوکا لگوانا اور یہاں آپ ذرا دیکھیں عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے اندر ایک ایسی تقریر کی جو بہت ہی جامعہ تھی جس کے اندر کوویڈ کے حوالے سے ذکر کیا گیا جس کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے گری ملکوں سے پیسہ لوٹ کر لے جاتی ہیں اس حوالے سے بات ہوئی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات ہوئی مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی بھارت اور ہندوطوہ کے نظریہ کو تار تار کر دیا گیا اور پوری دنیا کے سامنے ننگا ہو گیا موڈی کہ کیا یہ کرتی ہے مسلمانوں کے ساتھ طالبان کے حوالے سے پاکستان نے ایک بہت جامعہ تقریر کی کہ دیکھئے ریگن نے 1983 کے اندر انہیں اپنے صدارتی محل کے اندر بلایا تھا وائٹ ہوس بلایا تھا اور آج آپ کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں کل آپ کہتے ہیں یہ سولجر آف گارڈ ہیں اور آج آپ کو یہ ٹیررسٹ لگتی ہیں یہی تقریر اگر اردگان کر دیتا یہی تقریر اگر طیب اردگان کرتے اب اگر میں نے طیب اردگان کے حوالے سے بات کیا تو آپ نے اس کو بھرا نہیں منانا طیب اردگان نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے ملک چلتے کیسے ہیں وہ اتنے زیادہ جذباتی نہیں ہوتے وہ ہر ایک معاملے کو دیکھتے ہیں کہ فائدہ ہمارا کہاں پر ہے یہی تقریر اگر طیب اردگان کرتے تو واہ واہ ہو جاتی یہاں پر سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو سیکھو جا کے اردگان سے ایسے ہوتے ہیں لیڈر لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں لیکن جب یہی تقریر عمران خان صاحب نے اتنی جرت مندانہ طریقے سکی تو بہت سارے لوگوں نے کہا یہ مروائے گا یہ مروائے گا پہلے ہی بہت ڈسٹرپ ہیں امریکہ نہیں چھوڑے گا یہ جس طرح سے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے کیا ضرورت ہے اتنے بڑا ٹھیکے دار بننے کی اب جی ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھ دوں بلوچستان مستانگ میں سی ٹی ڈی کی کاروائی دائش کا کمانڈر ہلاک دائش کا جی ایک کمانڈر مارا گیا ہے امتیاز زیمد یہ دو ہزار اٹھارہ کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو یہ کوئٹا کے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا بلوچستان کے اندر اس کے اندر ملوث تھا ایک سو اٹھائیس لوگ ہلاک ہوئے تھے دو سو سے زیادہ زخمی ہوئے تھے اس وقت اس کا ہاتھ تھا اس سارے معاملے میں تو سب سے جو تشویش ناک بات ہے کہ دائش پاکستان کے اندر کیا پنجے گھڑ رہی ہے یعنی اگر وہ مارا گیا ہے اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر بھی اس کا ہاتھ تھا دھماکہ کروانے میں اور دو لاکھ اس کے سار کی قیمت تھی بلوچستان حکومت کی جانب سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو گھڑ بڑھ ہے یعنی یہاں پر دائش پنجے گھڑ رہی ہے تو اس حوالے سے مزید ایکشن کی ضرورت ہے مزید ریسرچ کی ضرورت ہے مزید معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس لانت سے بچ سکیں اس انتہا پسند تنظیم سے ہم اپنے ملک کو بچا سکیں آخری خبر ڈانیوز کی گوادر دستی بھم حملے کے نتیجے میں قائد اعظم کا نصب مجسمہ مندہم یعنی گوادر کے اندر قائد اعظم محمد علی جناہ صاحب کا سٹیچو ان کا مجسمہ لگاوا تھا اس پر ایک دستی بھم پھینکا گیا ایک مارٹر گولہ پھینکا گیا اور وہ تباہ ہو گیا اس سے پہلے سامنے دیکھا تھا کہ پندرہ جون دو ہزار تیرہ کے تیرہ کو یہ بی اہلے کی جانب سے جو زیارت کے اندر قائد اعظم محمد علی جناہ صاحب کی یادگار ہیں جہاں پر انہوں نے آخری ایام گزارے تھے اس پر حملہ کیا گیا تھا اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا آگ لگا دی گئی تھی اور نوے فیصد سے زیادہ وہ جو ریزیڈنسی ہے وہ جھلس گئی تھی وہ تباہ ہو گئی تھی تو اس وقت ہندوستان بلوچوں کے ذینوں کے اندر زہر بھر رہا ہے کہ دیکھو پاکستان تمہارا دشمن ہے پاکستان نے تم پر کیا ہوئے قبضہ تمہیں آزادی کی ضرورت ہے لہذا پاک آرمی کے خلاف لڑو قائدی عظم محمد علی جناہ نے تم سے کیا تھا دھوکھا لہذا تم پاکستان کو گالیاں دو چودہ آگست کو نہ مناؤ قائدی عظم محمد علی جناہ کے مجسمے کو گیراؤ اور آزادی کا اعلان کرو اور اس پر بھارت لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ لٹاتا ہے تاکہ پاکستان کے اندر ڈیوائیڈ پیدا کی جا سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوس ناخ عمل ہے جو قومیں اپنے بڑوں کی اپنے ہیروز کی اپنے بانیان کی عزت نہیں کرتی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں جہاں اس کی مزمت کر رہی ہے یہ جو اتنا بڑا نظریہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے بانی قائد پر حملہ کیا گیا ہے اس کی جہاں ہمیں مزمت کرنی چاہیے وہیں ایسے جو شر پسند اناثر ہیں ان کو سخت سزا اور ان کے سارے کچلنے بھی چاہیے تاکہ فیوچر کے اندر ایسے واقعات پیش نہ آئیں اپنے راکہ اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات